بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی دیسوڑنٹس آسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میت و جیاسر ارفات دیسوڑنٹس آپ کے سامنے یہ ٹرائنگل ہے اس کو ہم نے سالف کرنا ہے اور بی ہافٹو فائنڈ آوٹ دی ویلیو آف وائی ہے یہ ٹرائنگل کیا ہے آئیسوسس ٹرائنگل ہے یہ دو سائڈز آپس میں کیا ہیں ایکول ہے what is آئیسوسس ٹرائنگل آئیسوسس ٹرائنگل in which the two sides are equal to each other آئیسوسس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل ہوں کہتے ہیں جس کے اپوزٹ سائڈز دو سائڈز آپس میں ایکول ہوتی ہیں تو اس کی خاص بات کیا ہے کہ جو دو سائڈز ایکول ہیں ان کے اپوزٹ اینگلز بھی آپس میں کیا ہوں گے ایکول ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کے اپوزٹ اینگل یہ ہے اس کے اپوزٹ اینگل یہ ہے تو چونکہ یہ ٹرائنگل آئیسوسسس ہے یعنی بی سی اور بی ڈی سائڈز آپس میں ایکول ہیں since body c side it is equal to bd یہ دو sides آ پس میں کیا ہیں equal ہیں therefore their opposites angle will be equal to each other ικό his 5 x と پس प्लस 15 we kill He a fish numbers could ایک طرف کر دیتے ہیں اور ویریبلز کو ایک طرف کر دیتے ہیں so this is 15 minus 5 تو یہ ہو گیا x is equal to 10 تو ہمارے پاس x کی value کیا آگئی 10 آگئی ok students یہ ہمارے پاس کیا value آگئی x is equal to 10 تو اب ہم angle d نکال لیتے ہیں تو angle d آپ کے پاس کیا ہے angle c یا d دونوں ایک ہی بات ہے تو یہ ہو گیا 6x plus 5 تو آپ نے x کیا نکالا ہے 6 x کی جگہ x کی value plus 5 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ d کی value آگئی آپ کے پاس 60 plus 5 that is 65 degree تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ angle d جو ہے وہ کیا ہے 65 degree ہے تو پھر angle c بھی کیا ہوگا 65 degree ہوگا کیوں اس لیے کہ دونوں angle آپس میں کیا ہیں equal تو اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں angles کو پلس کر کے 180 سے minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ angle آ جائے گا تو اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں angles کی property use کر لیتے ہیں angle a plus angle b plus angle c تو angle a پلس angle b پلس angle c کس کی equal ہوگا وانیٹی دگری کی equal ہوگا تو اب angle a angle b ہم نکال لیں گے یہ والا angle یعنی کہ a b c تو یہاں پر angle a b c نہیں ہے بلکہ angle b پلس angle c اور پلس angle d کس کی equal ہوا 180 کی equal ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو angle use ہوئے ہیں وہ ہی vertices آپ use کر سکتے ہیں تو یہ b ہوا یہ c ہوا اور یہ d ہو گیا تو اب آپ دیکھیں b calculate کر لیتے ہیں تو c آپ کے پاس کیا ہے 65 d آپ کے پاس کیا ہے 65 تو یہ ہو گیا 180 تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 130 ڈگری equal to 180 تو اب آپ دیکھیں اسٹرینٹس یہ 180 میں سے 130 ادھر آ کر minus ہو جائے گا تو یہ آپ پاس کیا بچ کیا 50 دیگری تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ angle آپ کے پاس کیا ہے 50 تو اب یہ چونکہ ایک straight line ہے y plus 50 y plus 50 degree کس کی equal ہوگا 180 degree کی equal ہوگا تو یہ plus 50 ادھر آ کر کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا so the result is 130 degree the value of y is 130 degree تو dear students یہ ہم نے y کی value کو find کر لیا if you like this video please share it and subscribe my channel میں تھے جاسر فا دعا میں یاد دکھئے گا thank you so much take care Allah حافظ happily everybody me all ڭا 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 موسیقی